اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت جی دعوت جو کہ اسٹرولجر ہیں سائیکیک ریڈر ہیں ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں میرا نہیں خیال مجھے اب یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ میچ کی جو ماشاءاللہ سے ان کی ابھی تک کی ساری کلکولیشنیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں بہت سے لوگ کمنٹس میں کرٹیسائز کر رہے تھے جی کہ نیوزی لینڈ جی جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ دعوت جی دعوت نے کہا تھا کہ انڈیا مجھے سٹرونگ لگ رہا ہے انڈیا مجھے فائنل میں جاتا وہ نظر آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا انڈیا فائنل میں چلا گیا ہے اور بڑا ہی زبردست میچ ہوا نیوزی لینڈ اور انڈیا کا جو ہم نے دیکھا اور انڈیا فتحیاب ہو گیا اب میچ ہے فائنل انیس تاریخ ہے دو ہزار تئیس دعوت جی دعوت کے پاس ہم پھر حاضر ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا اسٹریلیا اور ساؤتھ فریقہ کے میچ میں کہ اسٹریلیا ون کرے گا آپ نے دیکھا کہ اسٹریلیا بھی آج جیت گیا ہے اب انڈیا اسٹریلیا کا جو میچ فائنل ہوگا اس پہ سب کی نظر ہے دونوں پریڈکشنیں بلکل ویسی کی ویسی ہوئیں جیسی دعوت جی دعوت نے کہا تھا اور پاکستان انگلینڈ کے میچ میں بہت سے لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے کمنٹس میں جی آپ نے کہا تھا پاکستان جیت جائے گا لیکن آپ نے آئی تنک ویڈیو سہی طرح سے نہیں دیکھی اس میں دعوت جی دعوت نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ امانداری سے کھیلیں گے نہیں تو مجھے میچ ہارتے میں نظر آ رہے ہیں سکسٹی فورٹی کی پریڈکشن دی تھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں لیکن انیس طریق کو کیا ہونے جا رہا ہے اب بات وہاں پر ہے انڈیا والا میچ آپ نے دیکھا آپ نے اسٹریلیا والا میچ دیکھا اب انڈیا اسٹریلیا فائنل ہے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی نرجی کیا ہے کہ انڈیا فائنل ہار جائے گا یا انڈیا فائنل جی جائے گا دوزر تئیس کا ورلڈ کپ جانتے ہیں دعوت جی دعوت سے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں دعوت بھئی الحمدللہ دعوت بھئی کیسا فیل ہوتا ہے جب پریڈکشن ٹھیک ہوتی ہے لوگ ریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں اور آپ اپنی کلکولیشن دیکھ کے اور بڑے ایٹیٹیوٹ سے کہتے ہیں ہو جی میں نے کہا تھا ہو گیا سب سے پہلے یہ ہے کہ اچھے بھلی پریڈکشن چاہ رہی ہوتی ہیں اور آپ جو ہے نا وہ پریڈکشن خراب کر دیتے ہیں میں خراب کر دیتا ہوں بالکل خراب کرتے ہیں اچھا اچھا بھلا ساری انرجی ہو رہی ہوتی ہے آپ زور دے کے آپ کو میں نے کئی بار سمجھایا ہے کہ یہاں پہ نیوٹرل انرجی رکھا کریں پاکستان کے ساتھ ہمارے جذبات ہیں مگر جب پریڈکشن ہوتی ہیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں جذبات نہیں چلتے نہیں چلتے ہم نے انگرینڈ اور پاکستان کے میچ واحد میچ میں جب ہم نے کارڈ نکالے تھے اور آپ نے بھی دیکھ رہی تھے کہ یہ تو دوت بھائی میچ جاتا ہو نظر آ رہا ہے میں نے کہا تھا خلاف آ رہے ہیں کارڈ نظر وہ لوگوں نے نوٹی نہیں کیا لوگ دوسری طرف نکل گئے خلاف آ رہے ہیں اور پھر میں نے سکسٹی فوٹی پاکستان جو ہے جو ہے فوٹی اور جو ہے انگرینڈ سکسٹی اور ایک اور بات کیا کہی تھی کہ یہ رن ریٹ کے چکروں میں نہ پڑیں مجھے نہیں رکھتا یہ رن ریٹ کے چکروں میں جاتے جاتے کہ میچ ہی نہ گواہ بیٹھے میچ ہی نہ گواہ بیٹھے بلکل ایسا ہی اور ساری پریننگ ان کی وہیں پہ ہی چلا گیا وہاں سے دیکھیں کلکولیشن کا علم ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا لیکن ابھی تک اگر میں نے جتنے ان کے ساتھ پروگرام کی ہیں بطور جو لوگ ہوں گے وہ اس بات پہ اگری کریں گے کہ واقعی دعوت جی دعوت کی کلکولیشن کے لحاظ سے معاملہ ٹھیک آئے ہیں دعوت بھائی آپ نے کہا انڈیا نیوزیلینڈ کے میچ میں انڈیا جیتے گا انڈیا جیت گیا اسٹریلیا سالس فریقہ کے میچ میں آپ نے کہا اسٹریلیا جیتے گا اب فائنل ہے سب کی نظر آپ پہ ہے کارڈز پہ نظر ہے آپ پہ نظر ہے آپ کا علم کیا کہتا ہے کون جیتنے جا رہا ہے یہ دوہزر تئیس کا ورلڈ کپ انڈیا کیا ہارے گا اسٹریلیا ہارے گا کون جیتے گا دیکھتے ہیں جی اس کے اوپر انرجی کے اوپر ہی بات ہوگی اور یہاں پہ ہم ساری کلکولیشن جو ہے وہ کرتے ہیں لائیو ہی کریں گے مجھے آپ نے ڈیٹیں بتانی ہیں میں کوئی تیاری کر کے نہیں بیٹھتا مجھے کچھ نہیں پتا جو ہوگا پروگرام کے اندر عوام کے سامنے ہوگا دیکھیں آپ کے سامنے ہی لکھنے لگیں مجھے ڈیٹ بتاؤ کون سی ڈیٹ کو ہوگا انیس نومبر کو یہ میچ کھلا جا رہا ہے دوہزار تئیس انیس یارہ دوہزار تئیس ٹھیک ہے اچھا آدھی اسٹرولوجی فلک بھائی نے بھی سیکھ لی ہوئی ہے اچھی خاصی پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی آپ یہ ایک بن رہا ہے سارا اچھا چلے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کو یاد ہے ایک ہی بنا ہے ایک ہی بنا ہے ایک تو انڈیا کا ہوتا ہے ٹھیک ہے روہیت کا یہ کیا ابھی ہم دو جو ہے اچھا نہیں ابھی تو ہم اسٹریلیا کا بھی لیتے ہیں اسٹریلیا کا بھی نکالیں گے ٹھیک ہے نا انڈیا کا بھی ہم نام لکھتے ہیں اس کے عداد دیکھتے ہیں اچھا جی اور اسٹریلیا کا نکالتے ہیں اسٹریلیا کے بلکل جی بلکل نکالنی پڑے گی یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جو آپ جا کے ادھر لوگوں کے ساتھ فلک بھائی پیسے جوئے لگانے شروع کر دیا کل بھی انہوں نے میں جا کے دعوے کر کے آئے ہوں انہوں نے کہا تھا کہ نیوزیلینڈ جیتے گا میں کہا کہ ہوں پاکستان جیتے گا وہ جوئے نہیں وہ میرے دوست تھے کھڑے ہوئے تھے تو میں ان کو آپ کی نرجی بتا رہا تھا وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ تھے میں نے ان کو نرجی لگائی تھی کہ انڈیا جیتے گا دعوت جی دعوت نے کہا تھا تو میں نے اس پہ ٹرسٹ رکھا کہ ان کی ریڈنگ ٹھیک ہوتی ہے بلکل جی ایسے ہی ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اچھا انڈیا کا تین عدد تین نمبر نام سے اسٹریلیا کا ایک نمبر نام سے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ علم الادات سے سوڑا سمجھا رہا ہوں انیس مفرد تبدیل کریں تو ایک نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور انیس کا ایک اور یارہ کا دو اور دو زارتیس کا ساتھ ایک ایک عدد ایک عدد بنا ٹھیک ہے نمرولوجی میں اب سپورٹ کس کو جا رہی ہے اسٹریلیا کو اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ یعنی کہ اسٹریلیا کا علم الادات سے بھی ایک عدد اور اس ٹائم ڈیٹ سے بھی ایک نمبر ایک نمبر اب نام کا پہلا لفظ لیں انڈیا کا بھی علف ایک ہے اسٹریلیا کا بھی علف سے ایک ہے اردو سے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ اسٹریلیا کو ہم اے سے شروع کریں اچھا سکھا بھی رہا ہوں نا آپ کو ساتھ ساتھ تو وہ بھی ایک بنتا ہے اور انڈیا کا آئی سے آئی سے آئی کو جب ہم نمرولوجی سے دیکھتے ہیں تو تین عدد تین عدد ٹھیک ہے انڈیا کا بھی سپورٹ ہو رہی ہے اب یہاں پہ جو علم الادات میں جو سپورٹ ہو رہی ہے کانٹے دار میچ ہوگا اچھا داؤد بھائی جو سٹریڈیم ہے اس کا نام ہے وانکھڑے سٹریڈیم ممبئی میں جہاں پہ انڈیا نیوزیلینڈ کا سمی فائنل ہوا تھا وہاں پہ ہی فائنل ہو رہا ہے ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم دیکھیں وانکھڑے کا تو پانچ نمبر بنتا ہے ٹھیک ہے ممبئی کا دو نمبر بنتا ہے اور دو نمبر کی وہ ڈیٹ ہے الیون تو سپورٹ یہاں پہ جو ہو رہی ہے اسٹریلیا کو جا رہی ہے نیمرالوجی میں نیمرالوجی میں اسٹریلیا کو سپورٹ جا رہی ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹریلیا جیت رہا ورلڈ کپ یہ جسٹ نیمرالوجی میں بتایا بھی ٹیرو کاٹ سے دیکھیں گے فائنل اور انڈ پہ کیلکولیشن لیں گے دعو جی دعو جی ابھی ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی انرجی انڈیا کی انرجی ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں جی انڈیا کی فائنل میں ٹیم کی انرجی کیا رہے گی انیس نومبر کو انیس نومبر کو انڈیا کی انرجی کیا رہے گی انیس نومبر کو انڈیا اور اسٹریلیا کے فائنل میں انڈیا کی انرجی کیا نظر آتی ہے ٹھیک ہوگی ہم اسٹریلیا کی انرجی بھی نکال لیتے ہیں اور اسٹریلیا کی انرجی انڈیا اور اسٹریلیا کے میچ میں فائنل میں اسٹریلیا کی انرجی کیا نظر آتی ہے اسٹریلیا کی انرجی کیا نظر آتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ یہاں پہ جو صورتحال ہے میں انرجی بھائی بات کرلوں یہ انڈیا کی انرجی پہلا ہے جسٹس بڑا طریقے سے کھیلے گا انڈیا بڑی پلاننگ کے تحت کھیلے گا انڈیا پورے کھلاڑی بڑی ورکنگ کریں گے اور بڑی ورکنگ چل بھی رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تین کھلاڑیوں کی پرفارمنس انڈیا کی بڑی زبردست رہے گی اور میچ جیس سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں اسٹریلیا پہ ٹھیک ہے میں شروع سے یہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ انڈیا والے جو ہے میچ میں جو ہے اب کئی مجھے کمنٹس بھی آتے ہیں کہ جی انڈیا والے میچک نہیں کرتے یا کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے بڑے وہ دودھ کے دولے ہوئے ہیں یہ پہلا ہی ہے کہ انہوں نے اسٹریلیا کو پریسرائز کر دینا ہے ہیپناٹائز کر دینا ہے اورڈینس بھی تو ان کی ہے نا جو بھی ہے نیگٹیوٹی آئے گی اچھا کھیلے گا اسٹریلیا لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ان کو کالا جا دے کالا جا یہ دکھائیں یہ دیکھیں یہ کارڈ کے اندر نیچے کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے کوئی نو مانڈز کے اوپر یہ میجک کی طرف جاتی ہے میجک کی طرف کیا میجک چلے گا ان کا چلے گا تو مگر پھر بھی اسٹریلیا اچھی پرفارمس دے گا اسٹریلیا بھی اچھی پرفارمس دے گا اور انرجی زیادہ جو ہے اب یہاں پہ انڈیا کی سٹرونگ ہو گئی اگر اوورال جائزہ لے اور یہاں پہ جو ہے اسٹریلیا کی جو انرجی ہے وہ مضبوط ہے لیکن ان کو جو ہے اچھی بو غریب گلتیاں کریں گے انڈیاں اسٹریلین اسٹریلین یعنی کہ جس طرح جی بو غریب طریقے سے پچھلے میچ میں جیت گیا تھا اسٹریلیا جیتا تھا میکسویل کی وجہ سے کبھی اس نے لیٹ کے چکے مارے کبھی اس نے ٹانگیں اٹھا کے چکے مارے کبھی چائے بھی مگوالی تھی ہے کب چائے کا سوٹا لگا رہا تھا اسا چکا مارا تھا عجیب صاحب نہیں معاملہ ایسے لگ رہا تھا کہ دوزو سگور کر گئے تو ایسا ہوگا کہ اچھا بھلا اسٹریلیا کھیر رہا ہوگا یا اسٹریلین کو ہوکیا گیا ہوکیا گیا اچھا ایسی چیز ہم دیکھیں گے اچھا چلیں آپ دیکھتے ہیں وین پریڈکشن کی طرف آتے ہیں کہ جو ایڈ ڈینٹ جو داؤ جی داؤ سر نیمرالوجی بھی اور ٹیرو کارڈ بھی کٹھے ہمیں تو ساری چیزیں بتا دیئے ہیں کٹھے اب وین پریڈکشن ہم دیں گے اسٹریلیا بھی دیکھ لیا اور پھر ہم اس کا میسیج بھی دیکھیں گے انڈیا اور اسٹریلیا کا تو دیکھتے ہیں انڈیا اور اسٹریلیا میں انڈیا کا ایک کارڈ پہلے نکالتے ہیں انڈیا کا ایک کارڈ ویننگ کارڈ نکالنے لگے ہیں انڈیا اور اسٹریلیا کے میچ میں انڈیا کا ایک ہی کارڈ انڈیا اور اسٹریلیا کے میچ میں انڈیا کا ایک ہی کارڈ کیا نظر آتا ہے انڈیا اور اسٹریلیا کے میچ میں فائنل میں انڈیا انڈیا کیا ہو گیا میں ناظرین کو اچھا دکھا دیں انڈیا جیت رہا ہے اسٹریلیا کے اوپر جادو نیگٹیوٹی ایڈیا جیت رہا ہے ایڈیا ورلڈ کپ جیت رہا ہے یہاں پہ میرے سامنے تو انرجی آ رہی ہے اگر نیمرالوجی سے دیکھیں تو آپ نے کہا تھا اسٹریلیا جیت رہا ہے مگر یہاں پہ کچھ سیچوشن کچھ انرجی انرجی کا جو معاملہ ہے نا انرجی کے اوپر اب انرجی میں چیزیں کیا کیا آتی ہیں انرجی میں میجیک آتا ہے پاورز آتی ہے کراؤڈ آتا ہے بالز کے اوپر پڑھائیاں آتی ہیں پچ کے اوپر آتی ہے گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں سارے اسٹریلیاں کے پتہ ہی نہ دبا دیا وہ چارے بیٹھے ہو انجریز میں یعنی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ورلڈ کپ انڈیا کا ہے ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کا ورلڈ کپ ہے اور یہ کرنٹ ریڈنگ انڈیا کے حوالے سے آئی ہے برحال یہ کلکلویشن کا علم ہے ہماری دعائیں ہیں جو اچھا کھیلے وہی جیتے کیونکہ میچ تو آپ سب کے سامنے ہوگا لیکن یہ میچ سے پہلے کی ایک پریڈکشن یہ انڈیا کا کارڈ ہے خوشیوں والا یہ اسٹریل اور باقی اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بڑا زبردست دعوت جی دعوت نے ہمیں بتایا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس دن اور کیا ہوگا یہ تو بعد میں ہی پتہ لگے گا لیکن یہ میچ سے پہلے کی پریڈکشن ہے دعوت جی دعوت کی باقی ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کمنٹ سیکشن میں غلط ہو یا ٹھیک ہو پریڈکشن بتائیے گا ضرور ہم آپ سے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ اپ ملتے ہیں